آدھا بے تلاوت قرآن بے زبان قرآن قرآن کس طریقے سے اپنے قاری کو بیان کر رہا ہے قاری قرآن باوضو ہو سورہ واقعہ آیت نمبر 79 اس قرآن کو بس وہی لوگ چھوٹے ہیں جو پاک ہوتے ہیں قاری قرآن پہلے شیطان سے پناہ طلب کر رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود کے وسوس سے اللہ کی پناہ چاہو قرآن کی تلاوت بسورت ترتیر یعنی کہ رک رک کر پڑھو قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو سورہ مزمبل آیت نمبر 4 قارین اور سامین قرآن پر خاموشی اور خضو و خشو سے تاری ہو جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کی جائے سورہ اعراف آیت نمبر 204 آدھا بے تلاوت قرآن کریم رسول اللہ نے فرمایا راہ قرآن کو پاک اور صاف رکھو اور لوگوں نے کہا رسول اللہ راہ قرآن کیا ہے فرمایا تمہارے مو کہا کہ وہ کیسے صافو کہا مسوا کیا کرو قرآن خشو اور خضو کی حالت میں پڑھا کرو قرآن کی آیت موجود ہے اور اس کی جو ہے وہ بھی موجود ہے اپنا حدیث تلاوت سے پہلے استعزہ اور بسم اللہ پڑھو بات آرات قرآن پڑھو قرآن کو دیکھ کر پڑھ لیا کرو قرآن دیکھ کر کھول کر تلاوت کرنا زبانی تلاوت سے بہتر ہے اچھی آواز میں تلاوت کرو قرآن محض اللہ کی رضا کے لئے پڑھا کرو قرآن پر عمل نہ کرنے والا نابی نہ محشور ہوگا قرآن کے حرف کی تلاوت کا ثواب دسنے کیا ہے اس کے علاوہ قرآن سے متعلق جو وہ ہیں اپنا غیر مسلم انہوں نے کیا تعریف کی ہے برطانیہ کے مشہور رائٹر رائڈل کہتا ہے یورپ کو یہ بھلانا نہیں چاہیے کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا احسان ہے کیونکہ قرآن ہی کے باعث یورپ میں علم اور دانش کا سورج تلو ہوا ہے جرمنی کے مشہور کہتے ہیں دانشوان نغلود قرآن نے اپنی علمی منطق اور قانے کندہ پرورش سے لوگوں کے دلوں کو مہو کیا ہے اور انہیں اپنا مخاطب قرار دیا ہے ان لوگوں کے دلوں پر بھی تسلط قائم کیا ہے جو اس کی مخالفت کیا کرتے تھے قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بیان کی سادگی خاص بلاغت نے تربیت سے آری لوگوں میں بھی ایک متمدن ملت کو وجود بخشا ہے جنہوں نے دنیا کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے بنیہ پارٹ جو کہ غیر مسلم دانشوار ہے وہ دن کب آئے گا جب دنیا جہاں کے سیاست دانوں اور انسانی حقوق کے علم بردار دانشواروں کی کمیٹی بنے گی اور اس میں قرآن کو جو کلام الہی ہے اللہ کے بتائے ہوئے آسان ترین قوانین پر مبنی اور قابل فخر نسکے کے طور پر پیشیڈ آئے گا اسکارڈ لینڈ کا مشہور مورخ ہے تھامس کارل یہ بات واضح اور روشن ہے کہ ہر صحیح اور حقیقت پر مبنی باتیں دلوں میں ایک خاص تاثیر پیدا کر دیتی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ آسمانی اور غیر آسمانی کتاب قرآن کے مقابلے میں ہیچ اور حکیر ہیں اور فرانسیسی دانشوار زول لابوم قرآن کی تعلیمات اور موضع صرف قوم کے سرداروں کے لئے نہیں بلکہ یہ تمام جانوں کے لئے قرآن ہمیشہ زندہ جاویدہ ہیں اور دنیا کا ہر فرد اپنی استعداد اور فہم اور دراکی حصے سے اس کتاب سے بہرمند ہوتا ہے روس کے دانشوار اور فلاسر لون تو لستوی یہ قرآن واضح اور عشقار اور آسان حقائق اور تعلیمات پر مشتمل ہے نوہ بشر کا ہر فرد ہر سنف اور ہر طبقہ حصے بہرمند ہو سکتا ہے پرانس کے بزرگ فلسفی اور دانشوار گوستان دبلون قرآن اخلاقی تعلیمات آدابِ آلیہ اور مابادی اخلاق فاضلہ کا نچوڑے قرآن کی تعلیمات آدابِ انجیل پر فوقیت رکھتی ہیں موسیقی موسیقی